میرے پیارے آبا اے میرے پیارے قبلہ تیری جدائی میں ہم آسو بہا رہے ہیں اے میرے پیارے آبا اے میرے پیارے قبلہ تیری جدائی میں ہم آسو بہا رہے ہیں کس کو میں ابا پکاروں کس کو گلے لگاروں کس کو میں ابا پکاروں کس کو گلے لگاروں اللہ میرے ابا کو جنت نصیب کرنا کبھی خواب میں تو مانانا چہرہ میں دکھانا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ بل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وہد اللہ اسمد لم يلد ولم يلد ولم يقول لہو قفوان نحل قل هو اللہ وہد اللہ اسمد لم يلد ولم يلد وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ قُفُ وَنْ اَحَلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَلِ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ قُفُ وَنْ اَحَلِ کرے التجا کس سے ہمیں خدا نہیں دوسرا کوئی تیرے سوا سوا تیرے مشکل کشا کون ہے گریبوں کا والی بتا کون ہے کیا فعل ہم نے بہت ناروا ہوئی ہم سے واقع خطا پر خطا خطا تو میری اغف کر رہیم کہے ذات تیرے گفور الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَالَعَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيَ الْمُزْلِبِينَ اللہم وَلَا تَعْرِبْنَا اجْرَهُ وَلَا تَفْتِلْنَا بَعْدَهُ وَاقْفِرْ لَنَا وَلَهُ اللہم اغفر لہو وَالْحَمْ لَهُ وَسَكِلْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ يَا آیتُهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَ اِرْجِيلَ رَبِّكِ رَادِيَةً مَرَدِيَّ فَادْخُلِي فَإِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّةِ آمِينَ اللَّهِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُيُّ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ الْأَلَى سَيْدُنَا مَوْلَنَ مُحَمَّدٍ مَعْدَنَا الْجُودِ وَالْكَرَمِي وَعُلِهِ وَاسَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمَ سَلِّمَ لَي سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِیفُونَ وَاسَلْعَمُنَ الْمُلْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فِي حَقِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ علی نبینا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد میرے آقا کا مدینہ بھی ہے کیا دارو شفا جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں دوا کہ واسطے بولو سلِ اللہ نبینا سلِ اللہ محمد وہاں کیا جودو کرم ہے شہبت ہاں ترا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا اترا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد سلِ اللہ شفیعنا سلِ اللہ محمد مانگنے والوں دعا ہو میں مدینہ مانگو مانگنے والوں دعا ہو میں مدینہ مانگو زندگی مانکے میں اور تیبا میں مرنا مانگو زندگی مانکے میں اور تیبا میں مرنا مانگو بعد مرنے کے محک اٹھے لہد کے گوشے اس لیے رب سے اس لیے رب سے اس لیے رب سے محمد کا پسی نہ مانگو اس لیے رب سے محمد کا پسی نہ مانگو فرض بھی پورا ہو اور موت مدینہ میں ملے راہت دن آنکھ سے راہت دن آنکھ سے بس حج کم ہی نہ مانگو راہت دن آنکھ سے یہ راہت دن آنکھ سے بس حج کم ہی نہ مانگو دوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو دوب جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا تم کو پنجتن جس پہ یہ پنجتن جس پہ لکھا ہو مصطفی نہ مانگو مہنگ لے بالو دعاوں میں مدینہ مدینہ مانگو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ آپ سب کا بہت شکریہ کی آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں میرا نام ہے حسنہ ہمیں ہمیں ابرائیم احمد سلام علیکم سلام علیکم يا حبیب اللہ سلام علیکم يا حبیب اللہ سلام علیکم يا حبیب اللہ سلام علیکم سبیل الدونو سبیل موریح تانا ادھا يا صحیق تستاریح وعبوس الدواء الغافی الصاریح يساق الفذا ورحیب فسیح سبیل الدونو سبیل موریح تانا ادھا ثانا ادھا سبیل الدونو موریح تانا ازا سبیلد ادھا سبیل دونو ورحیب فسیح فبالله قیت سبیل الدونو والہ طاری سبیل ویبرؤ وجوه القسیر الجاری وینشت ساق السقیم العالیم وقد قنابی سقم ذحر طاری دکاو الاثار ولذا مبیحی ویغید حوار ششبش صابی بذقر اللیلہ تتتیب الحیات تسر عساری اواج صابی تسر عساری اواج صابی سابیل الدنو ای سابیل مریح تانا ادھا یا صحیقی تستاری وعبو سدها الخافی الصاری یساق الفاثر ورحیب فسیح بسم اللہ الرحمن صحیقی سولی اللہ نبی اللہ سولی اللہ محمد محمد اللہ 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 نات سرکار کی پھرتی ہوں میں نات سرکار کی پھرتی ہوں میں بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام موسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام موسیلہ ہے میرا رنج و غمر بی سینام مز راحت ہوگی یہ سنا ہے بہت غور اندری ہوگی غبر کا خوف فنر کا نائے دل واہ سرکار کی چہرے کی زیارت ہوگی نات سرکار کی پھرتی ہوں میں بس اسی بات سے گر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام موسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام موسیلہ ہے میرا رنج و غمر بی سینام مز راحت ہوگی رنج و غمر بی سینام مز راحت ہوگی جس میں قسمیں میرا نبرا ہے جس میں قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنے دل کش میرا محبوب بھگی صورت ہوگی سونے جگڑے ہونے ہزارہ زبتہ تیری تیرا سریاں سونیاں وچو جس میں قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنے دل کش میرا محبوب بھگی صورت ہوگی نات سر کا رکی پرتی ہوں میں نات سر کا رکی پرتی ہوں میں بس اسی بات تسے گر میں میرے رحمت ہوگی بس اسی بات تسے گر میں میرے رحمت ہوگی جزاک اللہ پوکائیں گے ہم دور سے راستے میں آگر پاؤں تھک جائیں گے سن اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلمہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرت مام بیمہ کرت مام بیمہ کی روشنی کے لیے کرت مام بیمہ کی روشنی کے لیے درود شات ہے ذکریں محمد کے لیے درود شات ہے ذکریں محمد کے لیے تولا ہوا ایک کرم بردہ پروری کے لیے خوش آددہ من رحمت خوش آددہ من رحمت ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے نہیں ہے حسن عمل پاس آشبوں کے سوا نہیں ہے حسن عمل پاس آشبوں کے سوا چلا ہو لے کے یہ موتی چلا ہو لے کے یہ موتی دیرِ نبی کے یہ یہ چلا ہو لے کے یہ موتی چلا ہو لے کے یہ موتی ہوتی درے نبی کے لئے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہو زمانے میں آپ ہی کہیے میں جی رہا ہو زمانے میں آپ ہی کہیے تمہارے مہر کرم کے ظہور سے پہلے ترس رہی ترس رہی کی بری بزم روشنی کے ہی ہے قد تما مربی مار کی روشنی کے ہی ہے دردش دھش 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 دھم رہ محمد 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 کی ہی ہے اور تمہاری یار کون کیسے زندگی سمجھو تمہاری یار کون کیسے زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے ہی یہ تمہاری ناک سنائے تمہاری ناک سنائے سنے پرہنے کے بڑا شرف ہے یہ خالد بڑا شرف ہے یہ خالد کی زندگی کے ہی یہ کرتا مبی ایمان کی روشنی کے ہی یہ درد شرد ہے جکر محمد کی موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین والحمد للہ رب العالمين عوض باللہ من الشیطان الرجیم بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الكریم اللہ says in the holy quran that indeed we have sent to you from Allah a light and a clear book صدق اللہ العظیم so inshallah with that being said i'm going to recite an english naat in the english language okay okay بقدم ہے تہن سلطان نظام پوسیتا بقدم ہے تہن سلطان نظام پوسیتا oh 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 دے با دے بھول اس صدقے میں تیری فاغ تو کیا لائی ہے بل بل پھول اس صدقے میں تیری فاغ تو کیا لائی ہے بل بل پھول اس صدقے میں تیری فاغ بیٹی تیری ماں وہ کے بہمے پھول لب لب پھول دے دہنے پھول لے زکر پھول لے بدہنے پھول اور تین کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہی تا تین کا بھی ہمارے تو ہی لائے نہیں ہی تا اکا تم جا ہو تو ہو جا اے ابھی کو اے میں ہن کو ہو تو ہو جا اے ابھی کو اے میں ہن کو سرتا وَقَدَمِ وَقَدَمِ تَنِ سُنْتَ تَنِ سَنْتَ 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 تَنِ سُنْتَ تَنِ سُنْتَ چملی ستا نے قرآن کی ظاہرہ ہے قدیجی سے میں حسن اور دل حسن بھوزہ زادہ ہے قدیجی سے میں حسن اور دل حسن بھوزہ چملی ستا نے قدیجی سے میں حسن بھوزہ چملی ستا نے قدیجی سے میں حسن بھوزہ چملی ستا نے قدیجی سے میں حسن بھوزہ دل حسن بھوزہ چملی ستا نے قدیجی سے میں حسن بھوزہ اللہم صلی اللہ مصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام دد دیو و بواندان دوسول اللہ حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ مصطفی اللہم صلی اللہ مصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا محمد علیہ السلام حبیبنا مطفی حب individmans کرنہ حبیبنا محمد علیہ السلام محمد بنید طرف این منباظر اتاتا ساکھ بختم تتیری را ڈور اتنید محمد بنید اللہم صلی علیہ مصطفی اللہم صلی علیہ مصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام 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 موسیقی 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 to grace a function that is to do what they hear after that is to do when we all shall live this world which is very very important and we should not take it lightly because we have for someone's 40 days to pray for him to supplicate in the court of the almighty to grant him salvation جنہ جنہ tomorrow it will be our 40 days as well may Allah تعالیٰ give us توفیق that the reason we're here is to send reward and your presence here makes that difference انشاءاللہ not very long انشاءاللہ before Salatul Asr we will terminate توعی ملک محبت کے ساتھ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائکت الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم والحمد للہ رب العالمين ببرکتین اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ وليک یا یا رسول مولا وصل وصل لما لما لکھا یا حبیب اللہ وہ جو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو لما لکھا یا 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 رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم جو جو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جہاں ہے وہ جہاں ہے تو جان ہے تو جہاں ہے خوف نہ رکھے رضا رضا خوف نہ ہوں تو 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 یہ آپ یہ ہے مصطف ہے کہ ہے موسیقی 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 اٹھو اٹھو غم کے ماروں چلو چلو بے ساروں اٹھو اٹھو غم کے ماروں چلو چلو بے ساروں خبر گے سناؤں حضورہ گئے اٹھو اٹھو غم کے ماروں چلو چلو بے ساروں خبر گے سناؤں حضورہ گئے مجھے رسولہ گئے ساروں خبر گئے خبر گئے خبر گئے خبر گئے موسیقی 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 اے 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 اکجکا جاہو اے اے باہد شاہو نگاہ چکا جاہو حضور آگئے اے بولونا حضور آگئے اے 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 ا سبیرہ سبیرہ ہاں ہچا چا جسو رکھے رکھے مرکوں کو سبیرہ او جاناں سبیرہ سبیرہ ہر ہر مار کو پوچی خبر خبر بنا کی ہر ہر مار کو پوچی خبر خبر بنا کی میرے دھر گھر میں آؤ ہو زورا جائے ہیں ہر ہر مار کو پوچی خبر بنا کی میرے دھر گھر میں آؤ ہو زورا جائے ہیں 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 حضور را را گئے حضور خمان کی مارو چلو بے سہارو خبر گے سنا حضور را را گئے اس میں ضرور کرو اس میں عطaat کرو اس دنیے لائے ان شاہ دنیا در نییسوں ما دینا شریف ٹویٓڑہ کیا کیا مرتی مرتی کیا بتاؤں کہ کیا مردی نہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مردی نہ ہے بس بس میرا دعا مدی نہ ہے بس میرا دعا مدی نہ ہے بس میرا دعا مدی نہ ہے اُس کی آنکھوں کا نور دیکھو اُس کی آنکھوں کا نور دیکھو جس کا دیکھا بھوا مدی نہ ہے جس کا دیکھا بھوا مدی نہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مردی نہ ہے اُٹھے کے جاؤں کہا مدی نہ ہے اُٹھے کے جاؤں کہا مدی نہ ہے مردی نہ ہے کیا مردی نہ ہے بس میرا دعا مدی نہ ہے زاہی دونے چنمت کو زاہی دونے چنمت کو زاہی دونے چنمتی دینے دو اور عاشقوں نے چنمتی دینے دینے عاشقوں نے تیرے میرے چاہے تیرے میری چاہرے زاہی زاہی بس اپنی فرق ہے تجھ کو جن مٹی چاہیے مجھ کو مٹی مٹی چاہیے آشین تو ہوں نے چھونا مٹی 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 تہا ہے آشیکوں نے چھونا دیمتی نہ ہے کیا بڑھتا کہ کیا دیمتی نہ ہے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں بس محمد مرد ہے اور مردی نہ ہے بس محمد مرد ہے بس مردی نہ ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں کا خزانہ ملا ہے کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے بس مرد پhopا پیوپ shine and some have all the world in the world but what me and you have الحمدل onder Allah's fuzzل مجھے تک جوہاں کہ کبھی کبھی کہ کبھی مجھے تکیز ہیں کہ اللہ نے لیکن یہاں بھائی اچھا ہے اس درمیلے سے کبھی سے تکیز نہیں کبھی گزید کبھی اس درمیلے سے کبھی کبھی جو وہ اس کے ہمینے سبحان اللہ کسی کو کہیں حکومت ملی ہے کسی کو کہیں کا خزانہ ملی ہے کسی کو کہیں کا خزانہ ملی ہے خدا کی قسم میری قسم تو دیکھو خدا کی قسم میری قسم تو دیکھو ہمیں خوصی آزم قدام ملی ہے خدا کی قسم میری قسم ملی ہے خدا کی قسم میری قسم تو دیکھو خدا کی قسم میری قسم تو دیکھو ہمیں خوصی آزم قدام ملی ہے غانس پاک سے مل کر علی سے ملا ہو علی سے مل کر نبی سے ملا ہو نبی سے مل کر خدا سے ملا ہو حقیقت تو یہ ہمیں خوصی آزم خدا کی قسم میری قسم میری قسم تو دیکھو ہمیں خوصی آزم قدام ملی ہے اللہ مصلي آل؛ سسمو اللہ محمد و عالی محمد مبارک وسلم صلاة والسلام عليک يا رسول اللہ اللہ میں آپ کو اپنی دیوار اتنی کیوں لہذا میں آپ جو سکتا کہ میں سکتا ہے جو جب ہوتا ہے اللہ حرین نے قرآن کیا ہمارا دعا ہے اور قرآن کا اسی حرین کی قرآن کیسی حرین ظاہرین ہم نے قرآن کیا 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 ہے قرآن کیا ہمارا اداری ہمارا صحابہ کیا ہے ہمارے کے لئے گھرنا پڑید ہی کنید اور کنید جنران لیکن میں ہوتاً ہوتا کیا ہم جذہاں ہوتا پر دوری ہم تعانی شبراک کو شکریم ہمارے کی بڑی نیزی کر چکتا مرد everybody opens the quran and read when somebody dies otherwise the quran is collecting dust the quran is a book of guidance if some people can't understand there's alims around that you can sit with and learn the quran the quran is a living miracle of sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and for your information when qayamat comes everything will be destroyed isn't that's what we learn when qayamat comes everything will be destroyed but not the quran the quran is everlasting the quran is the words of the everlasting allah ya baqi anta albaqi alhayyul qayyum is allah there's no death for allah allah subhanahu wa ta'ala our maker our creator our creator he is no human being he is no creation whatever comes in a human mind can never be Allah whatever comes in a human mind can never be almighty whoever thinks that they have thought about the almighty and they made some shape of him and some form of him through idols through whatever they have lost their faith the great muhammad mustafa sallallahu alayhi wa sallam came to bring this message to the humankind that your maker is one qul hu wallahu ahad oh my beloved nabi tell them Allah is one Allah is independent Allah is banyaz Allah doesn't depend on anyone Allah doesn't depend that if you worship him or don't worship him Allah is free from depending on anyone or anything Allah existed when nothing existed listen carefully Allah the almighty existed when nothing existed and he will exist when nothing will exist hai 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 he is the creator of everything he is the khaliq he is the maker of everything and when doomsday come he will make everything go fanah destroyed lam yalid wa lam yulad neither he has any parents nor children he is spark and pure from that he is no human he is no dada or nana he is no father he is pure from all that he is pure from body parts his noor his light he created the sun he created the moon he created the stars the galaxies the planets that way no human mind can even think to reach the first sky you maybe went to the moon you went to mars wherever you went to but you can't go further than that Allah has his angels blocking everything wa lam yakul lahu kufuan ahad and there's none like him that is our Allah that is the iman and belief about God almighty Allah whatever name you want to call it whichever name you approach the almighty with that is the belief of every human being should be about his maker and creator and he says inna lillahi wa inna ilahi raji'oon in the Quran Allah says and surely you are the belongings of Allah and surely your return is to Allah so what goes is the soul the ruh the body is buried the body is drowned the body is burnt whatever happens to the body that's gone but the soul returns to Allah was it a good soul or a bad soul was it a soul of obedience or disobedience what is the soul of green sin in this world or worshipping the almighty Allah what soul was that you know some people say he was a beautiful soul oh he has a beautiful soul you know what makes the soul beautiful is the actions the actions make the soul beautiful when the actions are bad then the soul is bad the ruh is bad the ruh is na paak to l-acche loo ki paas l-acche roo hai and the ruh goes to Allah what we are reading now is to send reward to that soul of marhoom we are sending the sawab to our marhoom Ibrahim Ahmad we gathered here otherwise if somebody has to come and just die then why sit and read for them if the chapter is over then why Allah give him jannat Allah maghfir lahu warhamu wasakinhu fil jannat why we only passing we are musafirs we passing by what we are musafirs we are travelers that is a bridge from this world to the next world and how you do here that's how you receive there this world is a world of tests what is the world of of imtihan to test you in every religion adultery forbidden in every religion stealing forbidden in every religion murder forbidden in every religion lies forbidden in every religion fraud forbidden look at every religion and his books teach you to be a good soul and this is the demand of Allah from you for your benefit for your benefit that one day I'm going to take my last breath one day is coming that day when the sun has risen for the last time upon me whether that sun has set it for the last time upon me we live as if we're not going to die some of us are so terrible in our actions our actions and the way we live as if we're never going to die you know what is loss for somebody pride pride is a defeat as soon as you have pride you are defeated when somebody fights with his wife you know many kichpich happens it's a sign of pride what is a sign of pride that may yehu may bohu you know you nothing yet Islam teaches that the woman and the man has equal rights hi 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 equal rights you can be earning whatever but whoever is feeding your wife you not feeding her Allah is feeding her Allah is feeding the ants Allah is feeding the animals Allah is feeding the plants not me and you we have no control on that we only excuse and bahana it's the almighty Allah that makes the sun to rise in the morning and makes the sun to set it is Allah that creates the clouds and makes it to rain it is Allah that makes the heart to function it is Allah that allows the lungs to operate it is Allah that we talking we can see and we can hear it is all from Allah subhanahu understand understand Allah understand your almighty Allah kia hai Allahu akbar mire aziz o dosto we all have to leave one day this world and the only thing we can take and go from this world is a good name what we can take and go loudly a good name akhlaq character the prophet said that for you to smile at another brother is part of charity imagine to give somebody a smile to smile at someone it is a charity why he said that today people don't smile at anyone now remember when I'm saying smile now don't go smile at the wrong person now smile at the right people just now you smile at one woman and she'll smile at you then some other things will happen so I'm just clarifying that point that to your mahram you smile at them smile at your wife when last you smiled at her when did the wife smile at the husband when did you smile at your children just a smile tabassum muskurana muskurau it brings life to the heart it's like watching the plant of love subhanallah Allah give us taufiq so but the prophet said that when you smile at your parents when you look at them and you admire them that when they gave me birth the way my mother looked after me my father will go in the hot sun and earn that permissible sustenance to put food on the table he'll drop his sweat he'll make mahnat to bring us up Allah's Nabi said those who look at their parents in this sight then Allah grants that child an accepted pilgrimage sawab accepted hajj sawab accepted hajj sawab just by looking at your parents smiling at your mother smiling at your father Allahu Akbar you know when my mom was living Allah give her jannah and you know when she should get ready and she say how I'm looking I say ma you looking like a 16 year old hi hi mashallah this is what they want to hear from the children they want to hear those words to praise them they hungry from the children yet they know the hearts of the children but when the children do that to them it brings joy to them and she should shy you know she will feel shy when you tell those things Allahu Akbar because we know Imam Ghazali says it takes the living hear me very carefully it takes the living to close the eyes of the dead it takes the living to close the eyes of the dead and it takes the dead to open the eyes of the living what a beautiful saying when they live our eyes are closed when they leave the dunia then we realize who your mother was who your father was who your husband was who your wife was now our eyes are shut and closed so imam ghazali is saying open your eyes now open it while they live don't go to their grave with flowers when they die give them flowers while they live don't go gallons of water and put over their grave offer them water and food now when they die don't call the world and prepare meals and give everyone when they lived we never offered them no food we never said mom let's go we going out to eat i know of people because we in the public they their parents will come begging for food wallahi the jamaat has to help them but when they died they are having big big functions on their names they putting this down that down but when they lived so while they live do khidmat and service to them Allah says in the Quran Rabb Arham Huma Kama Rabb Yani Sagheera Allah teaches every child this dua and I think every child should know this dua in the Quran Allah says make dua for your parents Rabb Arham Huma Kama Rabb Yani Sagheera Oh may Allah have mercy on my parents have mercy on my parents the way they had mercy on me when I was small your mother had mercy if you had fever she will be awake whole night checking the fever has gone down correct late in the night she knows you messed she will clean you the father will get up in the cold mornings to go to work to make sure why you think why that man is working so hard just to put food on the table for his children to make sure if my child asks me for something I can't refuse him I have to provide for him to feed to feed hungry on their name give them what they need so my beloved the message today is honor your parents because there's one day coming where we all have to take our last breath if anybody wants barkat in their health give service to your parents if anybody wants to be out of the suffering do some service to your parents make khidmat for your parents go and do some service for them go give them what they don't have bring a smile on their faces make their heart full of joy Allah will give you shifa if you ill Allah will cure you if you are battling Allah will remove your difficulties and sufferings today parents what has happened to them islam teaches us even if our parents is non muslim we must still see to them Allah if they need our service yet they are not muslim but this is the rights of parents nobody can say that that child came into islam now your parents is not muslim throw them one side you still go and look after them they need your khidmat your service do for them so today what my sister Asya Ahmad and the children of Marhoom is doing is part of service to the father it is part of khidmat chid you not wasting your money here you not wasting your time but it's a means to for the pleasure of the almighty it's a means for pleasure for the Rasul of Allah sallallahu sallam it's a means of reserving the mercy of Allah because we reading for him we call the guests to come and share a meal every morsel that is put down that reward is going Daidah Khan Nazeem Ahmad Nasreen Ahmad Liyaqad Ahmad they all here with a heavy heart for their parents so it doesn't end even we can be in a walking stick we are 90 years old but we still remember our parents that maybe passed 50 years ago because Allah's Nabi says under the feet of your mother lies paradise Allah's Nabi Muhammad Mustafa sallallahu sallallahu what he said your father is the main gate to jannah you neglect them you neglect in your paradise not only in the year after but in this world you neglect your paradise in this world you will go through hardship maybe you will have millions in the bank but you'll never be in peace you'll always have worries and stress so never neglect your parents I'm giving you this message every day read three times surah my my brothers we all are leaving this dunia this world is not permanent no permanent dunia this is your house is a musafir khana you know like a hotel you go in you book for one week you have to leave that is your house a hotel it's not there forever you're going to leave one day your body is coming out the difference with the hotel you book you're coming out alive but this hotel you come out dead your janazah comes out somebody standing by the palace he says I want to come they say you know this is a king's palace he say no no it's a musafir khana musafir khana meaning that it's a house for the travelers he say no you mad this is a king's palace he says no tell the king that I'm telling this is a musafir khana it is a house for the travelers so they informed the king the king called him he says why do you say that this is my palace he asked the king who was here before he said my father he said before your father he said my grandfather before my grandfather my great guy he said where they are now so if there's not a musafir khana then what it is but some people take the house put it in their heart take the jewelry put it in their heart take the wall put it in their heart they fight with their blood brothers that share the same womb of the mother they will have blood enemies in the family for materialistic things that we're not going to take in the grave I mean open our heads and think why because of the love of the dunya jealousy hasad takabbur pride no one like me but the day when you are dependent you was dependent when you came in the dunya somebody had to give you the first bath say about it when you came in the dunya somebody had to give you the first bath and then you're so dependent and then you're so dependent that you can be the richest man your last bath as well somebody else have to give you Allah is saying that's how you're a beggar and muhtaj to people so don't walk with pride maybe the man maybe the man that you're showing pride he'll give you the last bath he'll carry your coffin he will put you in the qabr you don't know so Allah ta'ala hambal sallallahu give us taufiq Allah ta'ala bless us to this mubarak month i will just end by reciting few couplets on a father let us all stand with the adam inshallah everybody say ے میرے پیارے ابا اے میرے پیارے قبلہ تیری جدائی میں ہم آسو رہے ہیں کس کو میں ابا پکاروں کس کو گنے لگا دوں کس کو میں اببا پکاروں کس کو گلے لگالوں اللہ میرے اببا کو جنت نصیب کرنا کبھی خواہ میں تو مانانا چہرہ میں دکھانا تیری جدائی میں ہم آسو بہار ہے اے میرے یار اببا اے میرے پیار کبلہ تیری جدائی میں ہم آسو انگلی پکڑ کے چلنا تُو نے مجھے سکھایا انگلی پکڑ کے چلنا تُو نے مجھے سکھایا کبھی کاندھے پہ اُٹھایا کبھی گوڑ میں جھنایا کبھی کاندھے پہ اُٹھایا کبھی گوڑ میں جھنایا مہن مہن سے ہم کو پالا اپنا پسینہ گرایا اللہ میرے اببا کو جنت نسیب کرنا تیری جدائی میں ہم آسو لیکن physicist وی phenomenal تیری جاتا دل نا دکھانا ماں کو نا ساتھانا ماں کا چوم لینا پڑانا دل نا دکھانا ماں کو نا ساتھانا ماں کا چوم لینا پڑانا اللہ کی قسم میرے مولا کی قسم دل نا دکھانا ماں کو نا ساتھانا ماں کا چوم لینا پڑانا سب سے عظیم پیاری ماں کی خدمت ماں سے پڑھ کر کر نہیں نہیں کوئی پیارا سب سے عظیم پیاری ماں کی خدمت ماں کے پتموں کے نیچے تیری جنت تیرے لیے تو ماں نے دکھ اٹھایا لوریاں گاں کی جھولاں بھی جھولایا تیرے لیے تو ماں نے دکھ اٹھایا لوریاں گاں کی جھولاں بھی جھولایا ماں کی دعا سے میرے گھر میں ہے بہار ماں کی دعا سے میرے گھر میں ہے بہار اولاد ہیں وہ پیارے ماں کی خدمت گزاں رات بھر وہ جاگی ہم کو سبھا لالا رات بھر وہ جاگی ہم کو سبھا لالا ماں پہ نہیں کرنا سی تم دل دل نہ دو کھانا ماں کو نہ ستا ستا ماں کا چھوم لے نہ قدر میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں میری ماما پیاری ماما میری رگے مطمئے تو میری بر بر یہ تو میری جن جن ہے تو میری ماما میری ماما میری ماما ماما میری ماما جن ہے تو میری بر بر یہ تو میری جن جن ہے تو میری ماما میری ماما آ جا گا لے لگا جا مدھ کو سینے سے لگا تیری اونگلی پکڑ کے چلا مم بتا کی آ چل چل پلا بولو ماں میری ماں میں تیرا لیرا only those that fell from the sky can be silent the rest that was born from the mother same with me ماں ہو پیاری ماں میں تیرا لیرا ممہاں ہو پیاری ماں میں تیرا لیرا انچاللہ we'll decide this time یا نبي سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة علیکہ یا حبیبurg فرجتن ليستان بے یا حبیب بے یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا رسول اللہ یا تبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ کے لام وimming میں کرwortم جانب علیکہ یا خ بین یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ مودہ علین کا وسیطہ موت جہنی کا وسیطہ حمد الولین کا وسیطہ سب علیہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ سول کا وسیطہ حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا لیکن اللہ علیہ وسلم سلام بچوں کو سبر جمیل دے یا اللہ grant them to continue it doesn't end here but continue reading, giving out صدقہ, feeding the poor, the hungry on his name اللہ تعالیٰ grant him a beautiful palace in Jannah اللہ تعالیٰ grant his soul to be in peace and tranquility یا اللہ, whoever is present whoever lost their marhumین, their parents whoever یا اللہ in their family grant him all Jannah یا اللہ, سب کو جنت نسیف فرمہ سب کی گناہ ہوں کو معفرمہ سب کی مغفرت فرمہ یا اللہ, all the guests that have come here یا اللہ, fulfill all the du'as whoever is going to any sufferings in their life یا اللہ, to the barakat of this مبارک month and this محفل یا اللہ, remove them from their sufferings یا اللہ, from their difficulties یا اللہ, whoever is ill grant them complete cure and shifa whoever is in hospital, grant them shifa whoever is soaking deaths and accounts, remove them from their deaths یا اللہ, grant us to respect the elders and show mercy to the small یا اللہ, grant us beneficial knowledge save us away, keep us away from wrongdoings and make us do those actions that will please you and your beloved نبي صلی اللہ علیہ وسلم حَزْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ بِبَرْكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ حَقْلَا إِلَى اللَّهِ hire 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 موسیقی